یہ ہیں چالیس سال سے ایک ہی ٹائپ رائٹر سے اپنی روزی کمانے والے محمد سلیم جو اپنے ٹائپ رائٹر کا حیال ایسے رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کا آپ کتنے ٹائپ کر لیتے ہیں روزانہ مرگانہ ہزار پندہ سو پیٹ کتنی آپ چالیس پندہ لیس اسلام علیکم ناظرین اردوپن میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا محضبان زہیب منشا ٹائپ رائٹر جو کہ ایجاد ہے سترمی صدیقی لیکن ایک وقت ہوا کرتا تھا جب یہ ہر سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کی ضرورت ہوا کرتا تھا آج اس کی جگہ جدید ٹیکنالوجی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ نے تو لے لی ہے لیکن آج بھی کچھ ڈاکومنٹس اسی پر ٹائپ کیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے محمد سلیم جو گزشتہ چالیس سال سے جی ہاں چالیس سال سے ایک ہی ٹائپ رائٹر کے استعمال کرتے ہوئے مختلف ڈاکومنٹس کو ٹائپ کر رہی ہیں یہ کبھی حراب نہیں ہوا یہ حراب ہی ہوتا ہے تو صحیح مکینک کو بلا کے صحیح کرواتے ہیں ہاں حراب ہوتا رہتا ہے لیکن آج کل تو ٹائپ رائٹر کا کام بہت کم رہ گیا زیادہ تر جگہ زیادہ کمپیوٹر پر کام ہو رہا ہے یہ کہ اس کی بھی ضرورت ہے اس کے بغیر بھی کام بہتو لوگ نہیں ہوتا کیا فرق ہے کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو اس پر زیادہ کروائے جاتے ہیں کمپیوٹر پر کمپیوٹر پر پورا سارا سیٹنگ کرنی پڑتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آرام سے فارم وگر سپل ہو جاتے ہیں مسائل کا فارم ہوگا ہے پیاسی کا فارم وگر ہو گیا جو بٹ ٹرانسیشن وگر ہو گیا کام تھوڑا تھنڈا ہی چال رہا ہے اس طرح نہیں ہے ہاں پہلے جیسے کام نہیں رہا کیونکہ کمپیوٹر نے آگے ٹیپ ریٹر کی احمد ختم کر دی ہے کیونکہ زیادہ لوگ کمپیوٹر کو زیادہ پر فیر کرتے ہیں چالیس سال پہلے اس وقت تو بہت تیزہ تیزی ہو اس وقت تو ماشاءاللہ بہت کام ہوتا تھا سب بیسی پہ کرتے ہیں ٹیپ ریٹر پہ کرتے تھے اور کسی پہ کام کرتے ہیں ٹیپ ریٹر پہ کام ہوتا تھا ٹیپ ریٹر پہ ہی اسی بھی چلتا ہے ہمارے پر بجلی کا مصہ تھا کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں بہار تو بجلی جائے پر ایک پرپلم ہے بجلی نہیں تھی بجلی تو نمسکر کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے آفیس میں آفیس میں آفیس میں لائٹ لگی ہو لگی ہو اس میں آفیس میں ہمارے بجلی سے کننیکشن نہیں ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی اس کی احمیت ہے آج بھی اس کی احمیت ہے بالکل ہے اوکے اوکے cray آپ کتنے ٹائپ کر لیتے ہیں روزانہ ہزار پندو سو غلقہ شکر ہیں ہمار ایک سپیٹ کتنی آپ نے چارلیس پنٹالیسام ہے ماشاءاللہ چھوائٹ ہے کس سالوں میں کسپیٹ آگے آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں کمپیوٹر کلے گا کمپیوٹر کلے گا کچھ دنوں کی باتیں اس کے بعد تقریب ختم ہو جائے گا مجھے کمپیوٹر اور لیپ ٹپ یوز کر لیتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا ہمیں کمپیوٹر ایسی ٹیپیٹر ایسی کام کرو یہ تو حجائب گھروں کی زینت بن جائے گا پھر دیکھیں کہ اللہ مالک کی کیا کریں گے اب ماشاءاللہ مر بھی تنی ہو گئی زود بھی نہیں رہی ماشاءاللہ بچے کام کر رہے ہیں بچے کمار رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اس پر مسئلہ نہیں ہے یہ تو اپنا ہمیں ٹائم پاس کرنے کے لیے سمجھایا جاتا ہوں ہاں اللہ شادش ہوتا ہے سب کی شادیاں اسے ٹائپ ریٹر سے کی ماشاءاللہ گھر بنایا ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ماشاءاللہ سب سے زیادہ کتنی ارننگ آپ نے کی ہو گئی کس دن یا کتنے سال پہلے کافی سال پہلے تقریباً پندہ ہزار روپے کی ایک دن میں کتنے سال پہلے تقریباً تقریباً پندہ سال پہلے اور آج آج تو ہزار پندہ سو دو ہزار پانت سو نہیں بھی ہوتا کام تو پندرہ ہزار ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی ایک دن میں ایک دن میں بہت بڑی مقابلے مگر یہ اتفاق سے ہو جانا ہے ہمیشہ نہیں ہو تھا کبھی ہو گیا لگ جیا بائی چانس ہو گیا بننا ایسا نہیں ہوتا اس وقت آپ کو جب آپ نے سٹارٹ اپ کیا تھا تو کوئی اندازہ آپ کو ایسا ہوتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی جدی تکنالوجی آئے کی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اس کو بالکل سائٹ پر کرنے ایسا نہیں معلوم نہیں تھا ایسا ہو جائے گئے تو بہر سوچیں کام کر دیا اس کو بہället بہت کہ سب اس پر کام کراتے تھے تقریب ہوتی ہیں ڈاکومنٹ ٹائپ ہوتے تھے اگری مینجڈ کے رائے نامہ سب اس سے بھی ٹائپ ہوتا تھا سب اس سے کر دی۔ سب کچھ کمپیوڈر میں چھلا ہوتا تقریبًا 90% کمپیوڈر میں کیا اب 10% ہے اس کے پر اگر کہیں کوئی پروبلم ہو جائے تو یہاں منٹیننس کے لئے لوگ ہیں یہاں پر میکنک آیا تھا بلکہ اس سے زیادہ قیمت ہوگی ہے کہ آج کل لوگ کشتے نہیں ہیں نائی تینزار میں چلے یہ قیمت کی اتنی ویلیو نہیں ہے لیکن ابھی میں سرچ کر رہا تھا تو کچھ فار سیل بھی آئی ہوئی تھی انہوں نے اچھی ایسے قیمت لگائی ہوئی تھی لگا دے قیمت دی مگر کوئی اتنا لیتے ہیں کہ اس کو اتنی ہوئی نہیں ہے جس کو خاص ضرورت ہی ہوئی لیتے ہیں ٹیپریٹر کمپیٹر بھی کام ہو رہے سارا نائنٹی پرسنٹ آپ کے پاس جو آتے ہوں کہ کلائنٹ کسٹمر وہ کہتے تو ہوں کہ آپ سلیم بھائی کمپیٹر پر چلے جائیں آپ کے ابھی دیکھ ڈائپریٹر پر چلے جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کوئی باتیں یا واقعات سنائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہوا کرتے تھے چونکہ آج ہمارے جو آرڈینس ہیں بہت زیادہ یوتھ ہے اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو چھوٹی سی مشین ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی بہت بہت اہمیتی سواب کمانے ہیں تو ہم پہلے اس سیکھنے کے لیے انسٹیوٹو جائے کرتے تھے کمانے ہیں اشترینے کے لیے انسٹیوٹو پی ağlü چود انہوں نے ایک دن میں پندرہ ہزار روپے تک کمائے تھے آج سے بیس سال پہلے آج مبشکل گزارہ ہو رہا ہے لیکن آج بھی ٹائپ ریٹر کی اہمیت اس لیے برقرار ہے کیونکہ وطن عزیز میں بجلی جو ہے وہ اچانک آنکھ مجھولی کی طرح ہمارے ساتھ کھیلتی رہتی ہے جب کمپیوٹر ریپ ٹاپ بند ہوتا ہے تو پھر لوگ ٹائپ ریٹر کی طرف روح کرتے ہیں اپنے میز بانز منشا کو جات دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ